موسیقی سائز جو لوئر سٹاف کا سائز ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میڈم کو اچھی طرح یاد ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک ایک آفیسر ہوتے تھے ایون ڈپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر یا ایک سپروائزر ہوتے تھے یا انلینڈ ریونیو یا آفیسر ہوتے تھے ہمارے ان کے ساتھ پروپر پورا سٹاف ہوتا تھا ایک ایک آفیسر کے ساتھ جو ریکاوریز بھی کرتے تھے جو نوٹس سرف کرتے تھے اور آج ریسنٹلی جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایف بی آر فیڈ فارمیشن میں سٹاف کی کمی ہے ایسے حالات میں لوگوں کو نیٹ کی طرف ٹیکس نیٹ کی طرف آنا چاہیے یا نہیں سر آنا بالکل چاہیے میں اس کی ایک ریزن اگر کوئی نہیں آئے گا تو اب بچنے کے کوئی ہے حالات لیکی ایو بی صاحب آج ٹیکس نیٹورک میں جو آ جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی میرا یہ اپینین ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی بہتر ہے دوسرا یہ کہ جو فائنینشل ٹرانزیکشن جو ورکنگ جو کپٹل ایوٹلائزیشن وہ کار رہا ہے جو بزنس وہ کار رہا ہے جی جی تھرو بینکنگ یا وائس ورسا جی جی اس کے لیے مناسب زیادہ یہ بات فیزیبل ہے کہ وہ فائلر بن جائے میڈم جسنا عطیق صاحب نے پوری تفصیل سے بتایا جو ایف بی آر جو ٹیکس چوری کے راستے تھے ان کو بند کرنے کے حکومت نے کوشش کی ہے سمانگلنگ کو روکنے کے لیے یکم ستمبر سے ایف بی آر نے خصوصی ٹیم میں تشکیل دی ہیں جو بیرونی اشیاء جو لوگ سیل کرتے ہیں بڑے بڑے سٹوروں میں دکانوں میں ان کو چیک کریں گی تجرباتی مشکے ہوں گی یہ جن کو میمبر آئی آر اپریشن انکم ٹیکس کے اور کسٹم کے میمبر ان اس کو واش کریں گے مدد بھی کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی کوئی بہتے کی توقع کی جا سکتی ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے میں پھر اسے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ پالیسیز وہ ان ملکوں سے لیتے ہیں جہاں سسٹم سیٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس کیا اتنا سٹاف ہے کہ وہ اس کام پر اس کو لگا سکے ٹیک ہے جب ہمارے آلریڈی سرکلز میں ہی ہمارے زونز میں ہی سٹاف موجود نہیں ہے ٹیک ہے تو کون ہے کہ جو فیلڈ میں جا کر یہ تو فلڈے ہے نا آپ کا کام جو بھی آپ نے وہاں پوائنٹ کیے ہیں وہ اس کو پوری ڈیٹیل میں چیک کریں اس کے لیے تو بہت زیادہ سٹاف آپ کو ریکوائیڈ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت بھی ایون آپ حالات یہ دیکھئے کہ جس وقت آپ تیکس آفیس میں جاتے ہیں اپنے کسی کی ہیرنگ میں ٹیک ہے تو آپ کو وہاں جا کے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ نے کمیشنر صاحب سے ملنا ہے تو پتا چلے گا کہ نہیں جی وہ اس وقت چیئرمن کے ساتھ میٹنگ میں ٹیک ہے آپ کچھ انتظار کر کے اس کے بعد اپنے آئی اسی کے پاس جاتے ہیں یا ڈی سی کے پاس جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے وہ اپنے کمیشنر کے ساتھ میٹنگ میں پھر آپ اس سٹاف کے پاس جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ سٹاف اپنے آفیسر کے ساتھ میٹنگ میں آپ کو دس چکروں کے بعد آپ تھک جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جا رہا اچھا قانون سے زیادہ پھر اس کے مطلب سسٹم کو سسٹم ہے جی اور وہ جب آپ تھک کے گھر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو ایک ایکس پارٹی آ گیا ہے آرڈر جس میں لکھا گیا ہے کہ بیس ججمنٹ اسسمنٹ ہے کیونکہ آپ آئے ہی نہیں آپ کہاں جائیں گے آپ کا ایک لیمیٹڈ سا سٹاف ہے اس کو بھی آپ نے میٹنگ میں ہی بند کر کے رکھا ہوا ہے تو فیلڈ میں برک تو اس وقت پریزنٹ لی جو بارہ تیرہ لاکھ آپ کے ٹیکسپیئرز ہیں آپ تو ان کو ہی ہینڈل نہیں کر پا رہے تو آپ نے ایک نیا وہ پروجیکٹ شروع کیا جس کے لیے آپ کو فیلڈ کا بہت سا سٹاف ریکوائیڈ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے جو زیرو ریٹنگ تھی اس کو ختم کر کے سیونٹین پرسنٹ ہی پر لے آئے بہت تھوڑے سے رہ گئے کہ جو منیمم اس میں آ گئے لیکن وہ آپ نے ٹھیک کیا مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کس کلاس کو میں نے کیا کرنا تھا اب آپ دیکھئے کہ جو آپ کا ہول سیلر ہے ہول سیلر میڈل مین ہوتا ہے مینوفیکچر سے لیتا ہے ٹریڈر کو اس نے دینا ہوتا ہے اس کا ایک لیمیٹڈ سا پورشن ہوتا ہے پروفٹ کا جو فائیو یا سیکس پرسنٹ ہوتا ہے آپ نے جب وہ لیا اپنے مینوفیکچر سے آپ نے اس میں اپنا پروفٹ ایڈ کیا اور سیونٹین پرسنٹ ٹیکس لگا کے جب اپنے ٹریڈر کو دیا تو ٹریڈر نے آپ کا بھی ٹیکس کاٹا اس میں سیونٹین پرسنٹ وہ ایٹین پرسنٹ بن گیا جب اس کو کیلکولیٹ آپ کریں گے تو پتا چلے گا کہ جو وہ فائیو پرسنٹ اس کا ٹیکس بنتا تھا سیکس پرسنٹ اس کا پروفٹ بنتا تھا سیکس پرسنٹ اس کا ٹیکس بن گیا اب آپ نے اس کا مارجن آف پروفٹ جو ہے اس سے زیادہ اس کا ٹیکس بنا دیا تو آپ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ وہ جو ہول سیلر ہے وہ آپ کو سچ دکھائے گا ہم سب مل کے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپ بیر کرپٹ ہے کرپٹ ہے مانا کہ کرپٹ ہے مگر کیا آپ نے کوشش کی ہے کہ ان کو سیدھے راستے پہ لائیں آپ نے کیا ان کو کوئی سسٹم دیا ہے کیا آپ نے ان کے لیے کوئی سٹکچر ریفارمز کی ہیں آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس آتا جائے گا اور آپ کٹھا کرتے جائیں گے ایون آپ کی اس وقت تیرہ لاکھ ریٹرنز ہیں جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں آپ کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے جسرہ انہوں نے پچاس ہزار سے جن کا بجلی کا بل زیادہ تھا ریجیسٹیشن کے لیے انہوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے اگر آپ کو ریجیسٹیشن لوگ کرنے کے لیے آئیں گے جب آپ کو سٹاف نہیں ہوگا ایک تو آپ کے پاس سٹاف نہیں ہوگا دوسرا آپ کا سسٹم نہیں چلے گا اب آپ دیکھیں ایمنیسٹی میں بہت تھوڑے لوگ تھے اور اس کے باوجود آخرے دنوں میں آپ کا سسٹم بیٹھ گئے جب کلوزن جس دن امنیسٹی کی وہ بڑی خطرنا آتی وہ آپ کا سسٹم کام نہیں کر رہا ہے لوگ اگر آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کا سسٹم ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے دوسری طرف آپ ہر انگل سے کٹھے ہی چل پڑے ایک طرف آپ نے کنیکشن بجلی کنیکشن کا راستہ لے لیا دوسری طرف آپ بینامی کو لے رہے ہیں تیسری طرف آپ کہہ رہے ہیں امنیسٹی میں جن لوگوں نے نہیں ریٹرنس دی ہم ان کو نوٹس کریں گے چوتھی طرف آپ کی جو ہے روٹین ریٹرنس کا پیریٹ شروع ہو گیا ہے تو کیا اتنا بڑا سیٹ اپ آپ اس کو کچھ کر سکتے آپ نے خود اپنا لئے فیلیر اکٹھا کر لیا اگر دیکھیں آپ سٹاف کی بھی کمی ہے چلو سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے لیکن ٹیکس نظام کو بہتر آئے بہتر سال سے ہر بندہ جو بھی آیا وہ معاشی ایکسپرٹی آیا ہے اپنا آپ کو جو خود کہتا ہے میں مجھ سے زیادہ معاشی حالات کو بہتر نہیں کر سکتا لیکن پھر کس طرح بہتر ہوگا بہتر کی طرف کس طرح جائیں گے دیکھیں ایک تو بات ہے کہ پچھلی جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے جب بھی کوئی سکیم دیئے سکیم کو لوگوں کو سمجھانے میں ایک وقت لگتا ہے ہم کنسلٹنٹس جو ہیں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور جس وقت ہم لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ جو سکیم دی ہے آپ اس سکیم سے بچ نہیں سکتے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے نہیں جی ٹائم نہیں ختم ہوتا اسی وقت گورنمنٹ اس میں ریلیو دے دیتی جیسے گورنمنٹ ریلیو دیتی ہے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہنا ہے تو جانے دو اس دفعہ بھی ریٹرن نہیں فائل کرتے اس میں وہ جو لوگ سمجھاتے ہیں سٹیک ہولڈر ان کو حکمت سمجھتی نہیں ہے سٹیک ہولڈر تو وہ ہی ہیں جو لوگوں کو کنوے کر کے اس طرف لاتے ہیں ہم لے کے آئے ہیں ہم نے ان کو سمجھایا ہے لوگوں کو بات سمجھ جائی ہے ساتھی گورنمنٹ نے ریلیو دے دی تو کام ختم ہو گیا ہے آپ نے وہی پر یہ لوگوں کو بتا دیا کہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں دیکھیں ضرورت یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کوئی بات کہ دے تو وہ اس پہ سٹینڈ کریں آپ نے ایک پولیسی دی ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ اتنے دن تک اس کا ٹائم ہے اس میں آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے تو ہماری عادت تو بگڑتی رہی اب تو نو مارچ کو وہ ریٹرن کی تاریخ آخری بتایا تھا وہ آخری رہی اس میں ایک غلطی تھی انہوں نے ایک ٹائم دیا بہت اچھا کیا لیکن جب ٹائم ختم ہونے سے دو تین دن پہلے انہوں نے اس میں ایک ایڈیشن کر دی انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس کیش اویلیبل نہیں ہے تو سکس پرسنٹ کے حساب سے ٹیکس دے دیجئے اب آپ اتنا لیمیٹڈ ٹائم دے رہے اس وقت بہت وہ لوگ جن کے پاس کیش اویلیبل نہیں وہ آپ کے پاس آرہے ہیں لیکن وہ امنیسٹی فائل نہیں کر سکتے یہ ایک غلط بات تھی اس میں کوئی بھی چینج نہیں ہونی چاہیے تھی اگر آپ نے سٹارٹ میں نہیں کی اور اگر آپ نے چینج کیے تو اس چینج کے ساتھ ہی آپ پیریڈ ایکسٹینڈ کر دیں اور بتا دیں کہ فلان ڈیٹ نہیں اب فلان ڈیٹ آفائنل ہوگی جسرا کارپوریڈ کی جو ریٹرن ہے اس کی تیرے تاریخ فکس ہوتی ہے ہاں جی تیرڈی پرسٹ ہوتی ہے تو وہ وہی ہوتی ہے ایک تو بہت بڑی ضرورت یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اب نے ابھی پہلے کوئیسٹین کیا تھا جو ٹیکس فکس کیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جی گورنمنٹ یہ نئی گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز پچھلی گورنمنٹ سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے لیکن پالیسیز بنانے کے لیے ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ کو فیل دیکھنی ہوتی ہے آپ کو لوگوں کے ساتھ میٹنگز کر کے سمجھنا ہوتا ہے تو اس وقت یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک فکس ٹیکس جیسے شاپس پہ لگایا ہے وہ بہت اچھی بات ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اٹلیس بہت سارے شاپ کیپرز جو ادروائز آپ کے نیٹ میں نہیں آتے آپ کی جو کمیٹیاں ہیں وہی ان کو لے کے آئیں گی نا کہ جی یہ 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 سب شاپس ہیں ان پہ اتنا اتنا بنتا ہے تو ان کو لائے جائے اس سے بے شک آپ کا ٹیکس نیٹ بڑے گا لیکن ان پہ اس وقت کوئی ہارش نہیں سٹیپ لینا چاہیے یہ لیں اس کے لئے اگلے سال میں آپ بہتر پولیسی دیں اور اس میں میں نے میرا خلا آپ کے ہی شک پروگرام میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ ایف بی آر بھی شاید انٹرسٹڈ نہیں ہوتا گورنمنٹ بھی شاید انٹرسٹڈ نہیں ہوتی ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم جیسے کنسلٹنٹ جو ہیں جن کا تھوڑا بہت فیلڈ ورک ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے پروپوزلز ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنی بکس میں برائی لکھوائے بغیر بھی یہ پانچ ہزار پانچ سو ارب کا جو ہے یہ ٹارگٹ ہم ان کو اچیف کر کے دے سکتے ہیں ہم ان کو ایسی پولیسیز دے سکتے ہیں جو بہت کمفورٹیبل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہماری بارز کے ساتھ یہ ہم لوگ کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے ہیں مجھ سے آج ایک ہمارے ٹیکس کے بندے تھے افتخار چودری صاحب وہ کہہ رہے تھے ایک ہزار ارب روپیہ میں ایک دن میں پورا کر سکتا ہوں اے بی آر کو اگر حکومت میں ساتھ تاؤن کرے ایک مہینے میں ایک ہی نان دے اگر انکم پہ ہم نے ٹیکس وصول کرنا ہی نہیں ہے تو بید ہولڈنگ پہ چلے جا سارا سسٹم تو اسے بھی پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپیہ کا ٹارگٹ پورا ہو سکتے ہیں سر دیکھئے آپ کا پیرلل آپ ایک طرف ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیکس گزار بڑھا ہوں ٹیکس گزار بنانے میں پوری دنیا میں جو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے نا وہ اگر آپ یہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس گزار بغیر ایک نوٹس بھیجے بڑھتا جائے گا ٹیک ہے میں ایسی کمپنیوں کو جانتا ہوں جہاں پہ وابڈا کے انرجی میٹرز لاکھوں کی تعداد میں بن رہے ہیں ٹیک ہے ٹینڈر ہوتا ہے وابڈا ٹینڈر کرتا ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ انرجی میٹرز سنگل فیز ٹری فیز ڈومیسٹی کمرشل انڈسٹریل وہ بنا رہے ہیں سالہ سال سے بنا رہے ہیں وہ میٹر آخر کار وابڈا کہاں انسٹال کرتا ہے کسی گھر میں کسی کمرشل انڈرٹیکنگ میں کسی انڈسٹریل یونٹ میں پیرلل پلازاز کے اندر وہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے دن با دن وابڈا کے پاس ہمیشہ سے میٹر کی شارٹیج رہتی ہے یہی حال سوئی نورڈن گیس کا ہے اور سوئی صدرن گیس کا ہے آپ ان کی اپلیکیشنز کی پینڈنسی دیکھیں گے یو بی صاحب لاکھوں میں ان کے پاس اپلیکیشنز پڑی بھی ہیں پیسہ لوگ دے رہے ہیں ان کے پاس انسٹالیشن کا ٹائم نہیں ہے اس کو انسٹال نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ یہاں پر ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان گورنمنٹ انسٹیٹوشن کے ساتھ انٹیگریشن کر کے صرف ایک پرپوزل وہاں پہ سٹیکٹو سینسو انپلیمنٹ کروا دیں کمرشنل میٹر اس شخص کا لگے گا جو فائلر ہوگا انڈسٹیل میٹر اس کو ملے گا جو سیلس ٹیکس میں ریسٹرڈ ہوگا ٹھیک ہے ڈومیسٹک کیٹگری بنا کے ان کو ٹیکس نیٹورک میں لے آئیں ایو بی صاحب آپ کو ملین آف ٹیکس پیئرز مل جائیں گے بغیر ایک سنگل نوٹس کے آپ صحیح کہہ رہے ہیں حتیق صاحب آپ کو بہت شکریہ میڈم آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کیا آپ نے گفتگو سنی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ پروگرام میں کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں ٹیکس کے مطلقہ کوئی معلومات چاہتے ہیں سکرین پر ہمارے فون نمبر موجود ہیں ایمیل موجود ہے آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے نئے ٹوپک کے ساتھ افصال جیبی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ